بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک بہت بڑا استیفہ آیا ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ حقیقی معنوں میں پارٹی کو اگر کوئی چلا رہا تھا تو وہ سیکٹری جنرل کا عہدہ تھا کیونکہ چیئمن پی ٹی آئی کا عہدہ تو آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک پلیس ہولڈر کے طور پر بریسٹر گوھر کو تائینات کیا گیا تھا انہیں منتخب کروایا گیا تھا اور حقیقی معنوں میں اگر پارٹی کو ارگنائز کوئی کر رہا تھا پارٹی کے تمام تر معاملات کا کوئی ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص تھا تو وہ عمر ایوب صاحب تھے لیکن عمر ایوب کا استیفہ آیا ہے یہ استیفہ منظر عام پر تو اب آیا ہے لیکن یہ استیفہ بائیس تاریخ کا تھا عمران خند صاحب نے اس استیفہ کی منظوری بھی دے دی ہے سے پہلے حماد عزر نے استیفہ دیا تھا پبلک بھی ہوا تھا لیکن خان صاحب نے وہ منظور نہیں کیا تھا تو عمر ایوب صاحب کا استیفہ خان صاحب نے منظور بھی کر دیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے یہ خبر بھی آئی ویسے پارلمنٹ کے فلور تک پہ بات ہوئی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرف سے دو تین ایم این ایز تو ایسے تھے جنہوں نے کھل کر بات کر لی کہ جی ہم استیفہ دے دیں گے کیونکہ یہاں پر کمیٹی کمیٹی کھیلا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کنکریٹ کام نہیں کیا جا رہا ہے یعنی انٹرنلی کچھ پریشر بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ شہواز گلد صاحب نے مختدرہ کو بڑی واضح وارننگ دی ہے کھیل دلچسپ مرحلے میں شامل ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کا جو عدد کیس میں فیصلہ ہے اس پر الجزیرہ اور وائس آف امریکہ نے پاکستانی عدالتی نظام کے لیے کچھ باتیں کہیں ہیں اور وہ باتیں پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے کافی ہیں ویسے قاضی صاحب جو ہیں اگر اسی پر نوٹس لے لینا کہ انٹرنیشنلی کیا بات ہو رہی ہے تو یہی کافی ہو جائے گا لیکن ظاہری بات ہے جب آپ نے کچھ محسوس نہ کرنا ہو پھر آپ محسوس نہیں کرتے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک خبر ہے کہ میجورٹی قاضی صاحب لیوز کر رہے ہیں اسی لیے ڈیٹس آگے کی ڈالی جاری ہیں تاکہ اوور دو ویکنڈ قاضی صاحب کچھ کنونسنگ کر سکیں ساتھی ججز کو اس حوالے سے بھی چیزیں سب سے پہلے تو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اب وہاں پر نئے چیف جسٹس نے آنا ہے سینئر موس تو کوئی اور ہیں لیکن تھرڈ نمبر کی جج سائبہ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جا سکتا ہے شہزاد ملک صاحب سپریم کورٹ آ چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو سینئر موس جج ہیں وہ فیلحال ایکٹنگ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ویسے تو اس میں بھی سینئورٹی سیدھی سیدھی ہونی چاہیے جیسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے لیے ہے لیکن چلیں قاضی صاحب اس سب کے اندر جو بھی مینجمنٹ جس طرح سے بھی کرنا چاہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جتنی آسانیاں پیدا ہو سکیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان صداد دہشتگردی کے عدالت کے جج کو حراسان کرنے کے خلاف از خود نوٹس جو ہے اسے کوٹ پیٹیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور اس سب کے اندر جسٹس شاہد کریم جو ہے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں پروسیکیوٹر اور عدالتی معاون مقرر کریں گے دوسری جانے وفاقی حکومت نے موقع پہ اختیار کیا کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ کسی نے جج سے ملنے کی کوشش کی تو ہم تفتیش کے لیے تیار ہیں اس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ عدالت ہدایات جاری کرے گی آئی ایس آئی اور آئی بی سے متعلق وزیر آزم ذمہ داری اٹھائیں اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو براہ راست وزیر آزم سے پوچھیں گے وزیر آزم کو ذمہ داری لینا ہوگی آئی بی اور آئی ایس آئی وزیر آزم کے بات احت ہیں جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی جائے گی کہ آئندہ راستے بند کرنے پر جج سے مشاورت کے بعد ہی قدم اٹھایا جائے آپ آن یور اون کچھ نہ کریں یہ کیس جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ہے انہوں نے یہ از خود نوٹس لیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیے گا مولانا فضل و رحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ پھر تابر توڑ حملے کی ہیں مقتدرہ پر اور مولانا فضل و رحمان نے کہا کہ ذمہ دار ریاست کے بجائے وقتی اشتعال اور اجلت میں فیصلے کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے معاملات دھمکیوں اور جذبات سے تیہ نہیں ہوتے ماضی میں آپریشن ناکام ہوئے ایک بار پھر اعلان کر دیا گیا کہ آپریشن کیا جائے گا مولانا فضل و رحمان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے گھر نہیں ہوتے کیا آپ پھر قوم کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اپکس کمیٹی میں آپریشن کا فیصلہ آیا عظم استحکام کی شروعات ہی عدم استحکام سے ہو گئی کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا مولانا فضل و رحمان کا کہنا تھا کہ کیا ہم افغانستان کو مستحکم کے بجائے غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ایران سے دوستی ہو سکتی ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اچھا بھئی دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بعد شہباز شریف صاحب سوفیر اپ ڈیٹ ہوا اپوزیشن سے جا کر ملے اور اب جو آپ کے وزیر دفاع ہے خاجہ آصف صاحب انہوں نے بھی وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا ہے ذرا ملائزہ فرمائیں کہتے ہیں کہ امران خان آمادگی دیں تو مذاکرات کا طریقہ کار بھی تیہ ہو جائے گا شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی امران خان کی رہائی کا معاملہ عدالت میں ہے عظم استحقام آپریشن کے تحت ہم کہیں بھی کار روائی کر سکتے ہیں یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امران خان صاحب آمادہ ہو جائیں تو پھر ہم معاملات کو اس طرف کو لجا سکتے ہیں مذاکرات کے لیے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس طرف کو جا رہا ہے اچھا بھئی دوسری جانب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما جو ہیں وہ نالان تھے اور یہ بھی خبر آئی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک پریشر گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بن سکتا ہے جو قیادت جو موجودہ قیادت ہے اس سے بغاوت ایک طرح کی کرے اور کہے کہ امران خان صاحب جو ہے اس میں 21 یا 27 کا فگر آرہا تھا ایم این ایز کہ جی امران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کریں جو ہمارا کام ہے کمیٹی کمیٹی کھیل کے وقتی عوضوں کی آپ صرف پارٹی کر رہے ہیں ویسے تو کچھ لوگوں کو بہت سوٹ کر رہا ہے امران خان صاحب کا اندر رہنا پیچھے وہ آل ان آل ہیں خان صاحب آگئے تو پھر دکانیں بند ہو جائیں گی خان صاحب آگئے تو فیصلے سارے ڈائریکٹ امران خان صاحب بہت سے لوگ لائزون میں خوش ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ کاری ہمارے ذریعے ہو رہی ہے اس لیے ہماری ورث ہے لیکن یہ ساری چیزیں تو بند ہو جائیں گی اب اس سب کے اندر ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ آئی ہے عمران خان صاحب بلا شبہ ڈٹ گئے امران خان صاحب کے ساتھ امران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا انہوں نے پارٹی کو اچھے طریقے سے سنبھالا میں سمجھتا ہوں this is not the time to divide کیونکہ وہی بات ہے کہ divide and rule ہی ہوگا پھر پی ٹی آئی کا میں تو اس چیز کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں لیکن اب یہ بڑی ڈیویلپمنٹ آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جنرل سیکٹری عمر ایوب اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں عمر ایوب نے سیکٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطافی ہونے کا خط ٹویٹ کیا جبکہ انہوں نے چیئمن مرکزی فانانس بورڈ پی ٹی آئی کے عہدے سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سیکٹری جنرل کی حیثیت سے خدمت کا موقع دیا گیا انہوں نے خط میں کہا کہ شاندار سپورٹ پر سینیٹر شبلی فراز کور کمیٹی اور تنظیمی میمبران کا شکر گزار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹری جنرل کے عہدے کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکتا انہوں نے خط میں کہا کہ مجھے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کے طور پر بھی نامزد کیا گیا دونوں عہدے پوری توجہ کے متقاضی ہیں پارٹی دھانچے کو منظم کرنے کے لیے سیکٹری جنرل کا عہدہ کسی اور کو دے دیا جائے کارکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا رہوں گا واضح رہے کہ پاکستان طریق انصاف میں اختلافات سامنے آئے تھے اکیس سرکان قومی اسمبلی نے الگ گروپ بنانے قائم دیا دیا تھا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہریارہ افریدی کے اسٹیفے سے متعلق ایک ہنٹ والے بیان کے بعد سے ستائیس سے زائد ممبران نے اسٹیفوں پر مشاورت کی تھی جبکہ شمدانہ گلزار صاحبہ اور شیرفز المربط سمیت متدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نا اہلی پر احتجاج بھی کیا تھا تو اسے بہت سے لوگ اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں شیرفز المربط صاحب نے بھی اس پر سٹیٹمنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ میں عمر ایوب کی طرف سے سیکٹری جنرل کا عوضہ چھوڑنے کے دانش مندانہ فیصلے کا خیر مقتم کرتا ہوں پارٹی کے اہم عوضوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی اب ان کی پیروی کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی خان جیل میں ہے اور منڈٹ کی بازیابی ابھی دور ہے ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں مند ہیں اور ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے ملک بھر میں بلے کے نشان مخصوص تشستوں زمنی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نوع کا نقصان ایسی چند مثالے ہیں جہاں پارٹی قیادت بری طرح ناکام رہی پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور اس کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے میں شبلی پراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف دونوں سے استیفے کا مطالبہ کرتا ہوں تب ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی اگر پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں اگر شبلی کو ہٹایا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی اگر ہم ماضی کی طرح ناقص لوگوں پر خاموشی اختیار کرتے رہے تو فتح نظر نہیں آئے گی یعنی شیرف ظلمروت صاحب بھی شبلی فراز صاحب اور عمر عیوب صاحب جو ہیں ان کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پھڑا ابھی بھی اگزسٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے یہ اتنا ہی ہے مطلب میں زیادہ قیاس آرائیوں پر نہیں جاتا حل تو یہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہی ہوں ورنہ تو پھر کوئی اور حل ہوتا نہیں ہے کیونکہ حل صرف یہی ہوتا ہے کہ افہامو تفہیم سے سب یونائٹڈ طریقے سے اور حتمی فیصلہ خان صاحب کریں تو آئی تنک پیچھے پھڑا ہی نہ رہے دوسری جانب شہباز گلد صاحب ان کی بھی مقتدرہ کو ایک وارننگ آئی ہے کہ اگر یہ فستائیت بن نہ ہوئی تو امریکہ میں کیسز بھی کھولے جا سکتے ہیں ظلم کرنے والوں پر اور ان کے خاندان کے لوگوں پر معاملہ عالمی عدالت میں بھی جا سکتا ہے امریکی قرارداد پر اس وقت واشنٹن میں ہماری امبیسی جو ہے اس میں اور مقتدرہ میں سوک کا سماہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی اس قرارداد کو روکنے کی یہ کہنا ہے شہباز گلد صاحب کا دوسری جانب الجزیرہ نے ایک سٹوری کی ہے اور انہوں نے اس سٹوری کے اوپر جو تجزیہ دیا ہے پاکستان کوٹ ریجیکٹس اپیل بائی فارمر پی ایم عمران اور اس وائف بشرا بی بی اس کے اوپر لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وائس آف امریکہ نے اس کے اوپر تجزیہ کیا عدد کیس میں سزا موطلی کی اپیلیں مسترد سسٹم عمران خان کی رہائی کا متحمل نہیں ہو سکتا یعنی اب وائس آف امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ نظام عمران خان کی رہائی کا متحمل نہیں ہو سکتا یعنی it's all about the system سمجھیں ذرا اس نکتے کو یعنی عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب کچھ سسٹم کے ہاتھ میں ہے مطلب آپ انہ لیلہی پھر سسٹم پہ پڑھ لیں ہم عدالتی نظام پہ بھی پڑھ لیں یہ ایک آئینہ ہے اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں اچھا بھائی دوسری جانب ناظرین اکرام سپریم کورٹ آف پاکستان کے والے سے بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں honorable سپریم کورٹ جو ہے اس میں معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جو فل کورٹ بیٹھی اس فل کورٹ نے منڈے ٹیوزنے میں فیصلہ کر دینا تھا اب اس طرح کا معاملے کے اندر ججز جو ہیں ایک اوپر چلا گیا معاملہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیس جو ہے اس میں آٹھ پانچ کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نو چار کا فیصلہ آ سکتا ہے کچھ دس تین کی بات کر رہے تھے اور یہ جو بجورٹی تھی یہ قاضی صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی تھی اب یہ بھی خبر آ رہی ہے اور کچھ جنرلسٹ نے یہ کلیم کیا کہ ٹیبلز have been turned اور ایک فگر دوسری سائنڈ پہ اوپر چلا گیا تو یہ تو بڑا گمدیر بات مطلب اگر یہ ہو جائے اور اگر یہ تیرا رکنی ہے نا تو ساتھ چھے ہو جائے اور ساتھ دوسری طرف ہو جائے لیکن کچھ convincing کی جائے گی غالباً over the weekend اور لمبی date دے دی ہے اور چار دن ہے بیچ میں جمعہ ہفتہ اتوار اس کے بعد سنبھار کو کیس لگنا ہے تو کیا پتہ جیسے ہمارے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتے وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں اس دوران مجھے تو فیصلہ محفوظ کا بھی کانٹیکس نہیں آج تک سمجھائے جب ہر کر لیا فیصلہ سناؤ بس وہ جیسے شارو خرجمن صاحب نے عدد کیس میں محفوظ کی اور بعد میں اعتراض کرا آکے سائیڈ پہ ہو گئے فائدہ تو کوئی نہیں فیصلہ ہو گیا تو اس کا کیا محفوظ رہنا وہ تو غیر محفوظ ہے جب تک سنایا نہیں آپ نے وہ سنا دیتے اس دن کیس کلوز تھا لیکن پھر ظاہری بات ہے افضل مجوکہ سب اپنی عظمت نہ دکھا سکتے جو انہوں نے دکھائی ہے لیکن چلے سپریم کورٹ میں بھی انٹرسٹنگ ہیپننگز ہوں گی آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکسان سے داب